دیج بھر میں دو ہزار کے نوٹ کو لے کر مچے گئے ہنگامے کے بیچ تمام خبروں نے سرخیہ میں جگہ بنائی ہوئی ہے لوگوں کی ذہن میں دو ہزار کے نوٹ کو لے کر کئی سوال آ رہے ہیں ان سمی بڑا سوال یہ سامنے آیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس لیمٹ سے بھی زیادہ نوٹ ہے تو وہ اس کیس میں کیا کرے کیا اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوگا کیا اس آدمی کو کوئی خاص انتظام کرنے پڑیں گے ان سارے سوالوں کے جواب آر بی آئی کے اوفیشل ویب سائٹ سے ہم نے نکالنے کی کوشش کی تو ہم نے پایا ہے کہ ایک آدمی ایک دن میں دس نوٹ مطلب بیس ہزار روپے تک ہی بینک میں جا کر بدلوا سکتا ہے this video presented by manoor multi specialty hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at bali hill circle ring road گلبرگا آر بی آئی کے طرف سے ایک آدمی کے لیے اکل پچیس لائک تالیس ہزار روپے کی لیمٹ سیٹ کی گئی ہے مطلبہ پچیس لائک تالیس ہزار روپے تک بینہ کسی بھی رکاوٹ کے بدلوا سکتے ہیں یہ اپنے بینک اکاؤٹ میں جمع کروا سکتے ہیں لیکن یاد رہے گر آپ کی پاس پچیس لائک یا پھر اس سے زیادہ پیسہ ہے تو اس کے لیے بینک کو آپ کو اس کا سورس بتانا ہوگا بینک کو جانکاری دینی ہوگی کہ آپ کی پاس کتنی نوٹ کہاں سے آئے اگر آپ کی پاس پچیس لائک سے زیادہ روپے ہے تو آپ کے پاس سب سے پہلے ایک بینک اکاؤٹ ہونا ضروری ہے جس کی فل کیوائیس ہی ہونی چاہیے آپ نے انکم سورس کے ساتھ ساتھ بینک دورہ مانگے جانے والے سب ہی ڈاکیومنٹس بینک کو دینے ہوں گے جن لوگوں کے پاس بینک میں اکاؤٹ نہیں ہے وہ لوگ چھبیس لائک سے زیادہ کی رقم نہیں بدل پائیں گے آر بی کے کہنا ہے کہ تیئیس میں دولہ تیئیس سے لے کر تیس سپٹمبر دوہزار تیئیس تک ایک دن میں صرف بیس ہزار روپے جمع کیے جا سکیں گے یا بدلے جا سکیں گے عام لوگوں کو دوہزار کے نوٹ جمع کرنے بدلنے کے لیے صرف ایک سو ستائیس دن ملیں گے یعنی ایک سو ستائیس دن میں ایک آدمی صرف پچیس لاک چالیس ہزار جمع کر پائے گا یا بدلوا سکے گا آپ کو دوہزار کے نوٹوں کے بارے میں بہت ضروری باتیں جان لینا ضروری ہے آپ تیئیس میں کے بعد بینکوں میں جا کر دوہزار کی نوٹ بدل سکتے ہیں یاد رہے آپ ایک بار میں بیس ہزار تک ہی بدل پائیں گے نوٹوں کو بدلنے کے لیے لازد جیٹ تیس سپٹمبر تک کی گئی ہے ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو صرف بینک میں جمع کریں آپ اس نوٹ سے آرام سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں پیسے بدلنے کے لیے آپ کسی بھی از نجزی کی بینک میں جا سکتے ہیں اگر آپ کو نوٹوں سے جڑی کوئی جانکاری چاہے تو سیدھے بینک میں جا کر جانکاری لے سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کسی بھی نمبر پر فون کر جانکاری لینے سے ساودان رہے کسی کو بھی اپنے اکاؤنٹ کی جانکاری نہ دیں سترک رہ کر کام کریں اور جو ہلتیاں آپ نے نوٹ بندی کے دوران کی ہوں ان سے بچیں اگر آپ کے پاس زیادہ بڑی تیدار میں دوہزار کے نوٹ ہے تو آپ کو اس پیسے کی جانکاری بینک کے ساتھ شیئر کرنی پڑ سکتی ہے